موسیقی روایتوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد نبیہ میں تشریف فرماتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبیہی میں تشریف فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چودوی رات کا چاند تھا میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسین چہرے کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خونسل ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسین ذات حسین حستی خوبصورت حستی نہ کبھی پہلے تھی اور نہ کبھی ہوگی اس لیے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات آتی ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات آتی ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ حسین تھے وہیں پر یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے یہ تو روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے دو حصے کی ایک حصہ خوبصورتی کا ساری دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا اور ایک حصہ جو آدھا تھا وہ پورا کے پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا فرمایا کھا کہ جب یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئیں تو ان کی سہلیوں نے تانہ دیا کہ تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئیں ایک غلام پر عاشق ہو گئیں یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی جو حسن تھا یہ حقیقی حسن تھا جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور حسین ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو بڑے ہی تناسب سے پیدا کیا ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ہاتھ ہو تو ایسے ہو چہرہ ہو تو ایسا ہو ناک ہو تو ایسی ہو یعنی اس کو جو ہے وہ حسین کہا جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں بھی یہ بات آتی ہے کہ عزیز مصر کی سہلیوں نے عزیز مصر کی جب بیوی کی جو سہلیاں تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تانہ دیا تو ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے تو ایک بادشاہ کی بیوی ہے اس کے باوجود غلام پر فریفتہ ہو گئی وقالاً قرآن مجید میں ہے وقالاً نسمتن فی المدینة مرات العزیز ترابد فتاہاً نفسی قد شغفہ حبہ انہا لنا راہا بی ظلال مبین اس کا مفہومی ہے کہ ہم تو تجھے خلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ تُو تے ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی اس پر عاشف ہو گئی انہا لنا راہا بی ظلال مبین فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا اَرْصَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَوْن وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ بِنْهُنَّ سِكِّينَوْ وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ کہا اسی بات ہے اور یہ تانہ دینا یہ اس وجہ سے تھا کہ ملیکہ مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونا چھوڑ دیں اور ہم کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ہمارے جال میں فصالیں اس لئے کہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ چکی تھی کہ یہ اتنا حسین ہے اتنا خوبصورت ہے تو یہ ہم پر فریفتہ ہو جائے اور ہم پر عاشق ہو جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا اور کسی طریقے سے ملیکہ مصر کے چنگل سے اس کو باہر نکالیں اور یہ جب ہی ممکن ہے جب ملیکہ مصر یوسف کو چھوڑ دیں اس پر فریفتہ ہونا چھوڑ دیں چنانچہ عزیز مصر کی بیوی ملیکہ مصر اس نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ مجھے تانہ دے رہی ہیں اس نے ان کو چھوٹی موٹی پارٹی پر گھر پر بھلایا اور تکیہ وغیرہ لگائے اچھے سوفے وغیرہ سجائے گئے اس کے بعد ان کے سامنے فل رکھے اور چھوڑی رکھی کہا کہ کھاؤ چنانچہ وہ کاٹھے نہ لگی اس کے بعد ملیکہ مصر نے پہلے ہی کہا تھا کہ یوسف جب میں آواز دوں اس وقت کمرے سے نکل کر آنا اس سے پہلے مت آنا چنانچہ یوسف علیہ السلام کا آواز دی ملیکہ مصر نے یوسف یوسف علیہ السلام جب نکل کر کے آئے ہیں جب نکل کر کے آئے ہیں تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو کسی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کٹ لیا کسی نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا کس کا کہیں سے خون بہر آئے تو کس کا کہیں سے خون بہر آئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم تھا لیکن تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی دی تھی تو اللہ تعالی نے خوبصورتی کے دو حصے کیے آدھا حصہ ساری دنیا والوں پر تقسیم فرمایا یہ جتنے دنیا میں ہمیں خوبصورت انسان نظر آ رہے ہیں یہ اسی آدھے حصے کے اندر ہے جو پر دنیا پر تقسیم کی گئی اور اس دنیا کے اندر جب سے اللہ نے پیدا کی وہاں سے لے کر تا قیامت کتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے یہ ساری خوبصورتی اللہ تعالی نے اس آدھے حصے میں سے تقسیم کر رکھی ہے اور آدھے حصہ پورا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اور یہ بھی ہے کہ اس آدھے حصے میں جو پوری دنیا پر اللہ تعالی نے تقسیم کیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی اللہ تعالی کی طرف سے مرحمت ہوئی تھی اور عطا ہوئی تھی وہ خوبصورتی الگ ہے اس لیے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے باب میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین بھی تھے اور جمیل بھی تھے اس لیے وہ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال یہ خوبصورتی کا اعلی حصہ ہوتا ہے جمیل یہ خوبصورتی کا اعلی حصہ ہوتا ہے اور اس اعلی حصے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازہ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی دی گئی تھی وہ آدہ حصہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورتی میں جو دنیا والوں پر تقسیم کی گئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں شامل نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی عطا فرمائی گئی تھی وہ ایک الگ ہی خوبصورتی تھی ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کھلا اتنی خوبصورت ہے کھلا اتنا خوبصورت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں آج کل تو میک اپ کی دنیا ہے جراست چہرہ دھلا کہ چہرے کی حقیقت خود سامنے آ جاتی ہے کہ آیا یہ لڑکی ہے یا چچی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا خوبصورت ہے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیسی حسین جمیل ذات نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی اور نہ دیکھیں گے اس لیے مشاعر فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَبَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا ملی 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 از واzerب challenge